ہیلو دوستوں کیسے ہیں آپ لوگ تو آج میں آپ لوگوں کو ایک ایسا طریقہ بتانے والی ہوں واس بیسن صاف کرنے کا جس میں مطلب آپ کو بہت زیادہ محنت نہیں کرنی پڑے گی چھٹکیوں میں آپ کا واس بیسن اگڑم نئے کی طرح چمکنے لگے گا اکثر ہوتا ہے کہ واس بیسن اس طرح سے دیکھے گندہ ہو جاتا اور بہت ہی زیادہ محنت کرنے پڑتی ہے اس کو صاف کرنے کے لیے اور جن کے گھر میں کوئی پان بغیرہ اگر کھاتا ہو تب تو وہ اور زیادہ گندہ ہوتا ہے واس بیسن صاف کرنا اتنا ڈیفکٹ ہوتا ہے کہ ہونے وہ نہیں اور اس کے داگ بھی اچھے سے نہیں جاتے ہیں تو آج میں آپ کے لیے ایسے ٹریک لے کے آئی ہوں جس کو آپ بہت ہی آسانی سے استعمال کر سکتے ہیں اور اس میں ایک بھی روپے نہیں لگنے والے ہیں آپ کے گھر میں وہ سامان 100% رکھا ہوا ہے اور آپ اس کو یوز کر کے اپنے واس بیسن کو ایک دم نئے کے طرح چمکا سکتے ہیں تو سب سے پہلے میں آپ کو دیکھا دیتی ہوں کہ دھلنے کے بعد یہ کس طرح کا لگے گا تو دیکھئے یہ اس طرح سے ایک دن نیا لگنے والا ہے دھلنے کے بعد تو ویڈیو کو لاسٹ تک دیکھئے گا تاکہ آپ کو اچھے سے سمجھ میں آ جائے کس میں ہمیں کرنا کیا ہے اور اگر ویڈیو پسند آئے گی تو لائک کریے گا اور شیئر کریے گا اور اپنی رائے مجھے نیچے کمنٹ باکس میں ضرور دیجئے گا تو یہاں پہ آپ کی جو بھی واس بیسنگ گندی ہو آپ کو وہاں پہ جانا ہے بہت زیادہ ٹائم نہیں لگے گا یہاں پہ مشکل سے 30 سے 40 سیکنڈ لگیں گے اور یہ بالکل اچھے سے ساف ہو جائے گا تو دیکھئے یہ ہے ہارپک ہارپک دیکھئے سب کے گھر میں ہوتا ہے ہارپک میں نے یہاں پہ لیا ہے آپ کوئی بھی ٹوائلٹ کلینر لے سکتے ہیں جو اسپیشلی آپ کے ٹوائلٹ کے لیے بنا ہو مطلب واش روم کے لیے تو یہاں پہ کچھ خاص نہیں کرنا ہے بس ہارپک کو لینا ہے اور اچھے سے اس طرح سے ڈال دینا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں جہاں پہ اس کے ڈروپس مطلب گیرے ہوئے ہیں وہاں پہ یہ آٹومیٹکلی ساف ہو گیا ہے تو اس کو ڈال کے ایسے چھوڑنا نہیں ہے اس طرح سے اس کو رب کرنا ہے یہاں پہ آپ کو ایسا نہیں ہے کہ بہت زیادہ محنت لگنے والی ہے آپ کو بہت ٹائٹ ہاتھوں سے گھیسنا ہوگا تو ایسا بلکل بھی نہیں ہے بلکل ہلکے ہاتھوں سے آپ گھیسیں گے تو بھی یہ اچھے سے ساف ہو جائے گا تو یہاں پہ اگنم اچھے سے جہاں پہ بھی گندہ اس کو ساف کر لینا ہے اور یہ دیکھیں مطلب جو سنکھ ہوتا ہے اس کے ساتھ آپ ٹائپ کو بھی ساف کر سکتے ہیں یہ دیکھیں اس کو اچھے سے اس طرح سے گھیسنا ہے اور یہ سنکھ بھی اب چمکنے لگے گا آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں ایک عجیب سے شائننگ آگئی ہے اس میں مطلب نئے کے طرح شائننگ آگئی ہے تو آپ ٹائپ کو بھی ساف کر سکتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ وز بیسن کو بھی اب اس طرح سے گھیس لینا ہے یہاں پہ ایسا نہیں ہے کہ ہرپک کو ڈال کے تھوڑا دیر کے لیے چھوڑنا ایسا بلکل بھی نہیں ہے اس کو بس ڈالنا ہے اور تورنتی فٹا فٹ گھیس لینا ہے تو یہاں پہ میں نے جو استعمال کیا اسکراب وہ سکروچ برائٹ ہے جو خراب ہے اس کو میں اور کہیں استعمال نہیں کروں گی تو اسی طریقے کا خراب سکروچ برائٹ لینا ہے اور اچھے سے گھیس لینا ہے اور یہ میں ہمیشہ اس کو سائیڈ میں رکھتی ہوں جب بھی مجھے وز بیسن صاف کرنا ہوتا ہے تو اسی سے صاف کرتی ہوں اس کو میں واپس سے برطن وغیرہ کے لیے نہیں استعمال کرتی ہوں تو آپ کو بھی اسی طریقے کا سکراب لینا ہے جو آپ برطن کے لیے دوبارہ استعمال نہ کریں اس کو ہمیشہ ایسی بیسن ساف کرنے کے لئے استعمال کریں تو اچھے سے میں نے اس کو گھس لیا ہے اور یہ دیکھیں یہ بلکل کلین ہو گیا ہے اور اب ہم اس کو فٹا فٹ دھل لیں گے دھلنے کے لئے ہم یہاں پہ ٹیپ سے ایسے رکھیں اچھے سے ساف کر لیں گے تھوڑا تھوڑا پانی ڈال کے اس طرح سے ساف کر لینا ہے اچھے سے بہت زیادہ ٹائم نہیں لگے گا دیکھا بات کرتے ہوئے آپ کو سمجھاتے ہوئے یہ کتنی آسانی سے فٹا فٹ ساف ہو گیا ہے بس آپ کو پروسس سمجھانے میں ٹائم لگا ہے ونہا اس کو ساف کرنے میں زیادہ بھی ٹائم نہیں لگا ہے مطلب ایک منٹ سے بہت کم ٹائم لگا ہے اور یہ فٹا فٹ ساف ہو گیا ہے اب ہم اس کو بھی تھل لیں گے اور اس کو بھی سائٹ میں رکھ دیں کیونکہ ہمیں اس کے بعد بھی اس کو یوز کرنا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں سنگھ ہمارا کتنے نئے طرح کا چمر گیا ہے تو آپ کو ویڈیو کیسے لگیں مجھے نیچے کمنٹ باکس میں ضرور بتائے گا جلدی ملتی ہوں آپ لوگوں سے ایک اور نئے ویڈیو کے ساتھ آپ لوگوں نے خیال رکھے گا ویڈیو دیکھنے کے لئے بہت بہت شکریہ بائے بائے